موسیقی بیسٹی ٹریڈرز کمپلیٹ سلیشن فر سبمیرسیبل پمپس اور ایلیفٹرکل ایکسیسوریز نیر اولڈ آٹی آفیس محبوب نگر اساہود دین لوحسی سر میں صدر جمہوریہ کے اس خدبے میں جو موشن موف کیا گیا ہے اس کی حضب عادت اور روایت اپنی اس کی مخالفت کرنے کھڑا ہوں سر موجودہ وطن عزیز کے جو کا جو ماحول ہے جو پراشوب دور ہے اس پر کسی ایک شاعر نے بڑا خوب کہا اس میں پہلے مصرے میں ترمیم کر کے کہنا چاہوں گا کہ حکمران ہو گئے بہرے اور اندھے لوگ حکمران ہو گئے بہرے اور اندھے لوگ خاک میں مل گئے نگینے لوگ ہر محبے وطن زلیر ہوا رات کا فاصلہ طویل ہوا آمیروں کے گیت جو گاتے رہے وہی نام و داد پاتے رہے رہزنوں نے رہزنی کی تھی رہبروں نے بھی کیا کمی کی تھی جناب چیئرمن صاحب صدر جمہوریہ کے خدبے میں خارجہ پالیسی کے بارے میں کہا گیا کہ نیبروٹ فرسٹ اس کی ناکامی کا اندازہ اس بات سے لگا جا سکتا ہے سر کہ نیپال ایک ملک ہے جو ہمارے بہت خریبی تعلقات ہمارے بھارت سے رہے ہیں آج نیپال نریندر موڈی کی سرکار کو کہہ رہا ہے کہ مسٹر موڈی اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو اور پاکستان کو بٹھا کر بات کرا دیتے ہیں انٹر راکٹر بن کر اب آپ بتائیے سر کتنی کامیابی ہیں لوگوں کی دوسری دوسری ان کی کامیابی دیکھ لیجئے سر یا ان کی ناکامی اور بھارت کی نہیں بلکہ ان کی سرکار کی ناکامی کہ امریکہ کے کانگریس میں اور سینیٹرز نے ہمارے ملک کے اوپر کئی ہیرنگز کیے کئی ریمارکز کیے کئی موشنز پاس کیے اتنا وزیراعظم ٹرم سے بغلغیر ہوئے ایسا لگ رہا تھا پچھلے بار کہ شاید بکرید اور رمضان کے عید کے گلے مل رہے ہیں اس کے باوجود بھی امریکہ کے کانگریس اور سینیٹرز بھارت کی پولیسی کے اوپر تنخید پہ تنخید کر رہے ہیں اس سے آپ کی کامیابی اندازہ ہوتا ہے تیسری بات سر یورپین پارلیمنٹ میں بھارت کے خلاف ریزولوشن موک ہو گیا یہ آپ کی کامیابی یا ناکامیاب آپ خود اندازہ لگا لیجئے سر کشمیر کی پولیسی بڑا افسوس ہوتا ہے سر اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ایوان کی توہین بھی حکومت کر رہی ہے کہ گوری چمڑی کے ڈپلومیٹس کو لے کر کشمیر کو لے کر جاتے ہیں مگر بھارت کے عوام میں جس کو منتخب کیا ان کو نہیں لی جاتے آخر کیوں ڈرتے ہیں آپ ان ڈپلومیٹس سے ان فارن کنٹریز سے کیوں ان کی خوش آمد کر رہے ہیں کیوں ان کے پیروں پر گر کر آپ بتا رہے ہیں چلیے کشمیر اور ہم جانا چاہتے تو نہیں جا سکتے یہ آپ کی اور ایک خارجہ پولیسی کی ناکامی سر اور ایک مثال دے رہا ہوں سر ایف ایٹی ایف ایف ایٹی ایف میں جاپان جو ہمارا ملک دوست رہا اس نے پاکستان کے حق نوٹ دے دیا امریکہ دے دیا اب پاکستان پر سے ایف ایٹی ایف ختم ہو جائے گا وہ گریلس سے نکل جائیں گے یہ ان کی خارجہ پولیسی رہی سر افغانستان میں طالبان آ رہا ہے امریکہ کہہ رہا ہے کہ چھا بار پورٹ میں بھارت نہیں بنا سکتا پورٹ کل طالبان وہاں پر آئے گا تو ہم کیا کریں گے پھر آپ کے پاس اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے اچھا سر اب آپ آ جائیے حد سبسیڈی کو نکالا گیا تھا سات سو کورڈ کی سبسیڈی نکالے میں نے خود کہا تھا کہاں گئے وہ پیسے سات سو کورڈ میں آپ نے کتنے مسلم مہیلاؤں کے لئے سکول کھولے زیرو سفر اور آج آپ کہتے ہیں کہ سکولرشپ سر ہر سال میں ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ مائنورٹیز کے لئے اخلیتوں کے لئے ڈیمانڈ ڈیمانڈ سکولرشپ کریے آپ نہیں کرتے اور نہیں کرنے کی وجہ سے ہر سال کم سے کم بیس لاکھ مسلم لڑکیاں اور لڑکیاں سکولرشپ سے محروم ہوتی ہیں اچھا سر آپ دیکھ لیجئے جو پیسے دیئے گئے تھے جو پیسے دیئے گئے تھے دو ہزار اٹھارہ اور انیس میں اس میں سے آپ نے ایک سو ستر کورڈ روپے ختم دیا ہی نہیں انیس بیس میں آپ نے نومبر تک صرف ستہ ویس پیسے پیسے ریلیس کیے اور پھر آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ہنر ہٹ کا ذکر صدر جمودیاں نے کیا اس میں بھی جھوٹ سر جھوٹ کا اندازہ لگائی ہے کہ خود گورنمنٹ کا میں نے آرٹی اپلیکیشن دالا جس میں کہا گیا کہ دو ہزار اکتھارہ اور انیس میں خالی بارہ ہزار کے خریب آٹیزنز کو سوری ایک ہزار دو ستہ ویس آٹیزنز کو ہنر ہٹ میں ٹریننگ دی گئی آپ کہتے ہیں ہزاروں یہ آٹی ایک اپلیکیشن ہے سر تیسری جو ہم بات میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ تھیوری آف سپریشن آف پاور یہ ہمارے ہر جمہوریت کے لیے بنیاد ہوتی ہے مگر سارے پانچ سال میں تو تھیوری آف سپریشن پاور اس کی دھجیاں نہیں بلکہ اس کو نستو نابود کر دیا گیا کوئی چیز آزاد نہیں ہے آج تھیوری آف سپریشن پاور ختم ہوکے سنٹرلیزیشن آف پاورز بن چکا ہے یہاں پر ایک ہی شخص کے ہاتھ میں پورا پاور آ چکا ہے جو سپریشن آف پاورز میں عدلیہ تھی لیجیس لیچر ایگزیکوٹیو اب لگتا ہے کہ ایک ہی فرد میں یہ تمام چیزیں سما جا چکی ہیں جو ہماری جمہوریت کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہو رہا ہے سر چوتھی بات سر جس کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں کے سرکار بار بار کہتی ہے کہ اور سٹیزن ایمنٹمنٹ ایک سر اس پارلیمنٹ کی تاریخ میں یہ پہلا خانون بنایا گیا جس میں مذہب کا نام لے کر ہندو مسلمان بود عیسائی پارسی کبھی ستر سال میں اس طرح کا خانون نہیں بنا اس پارلیمنٹ میں وہ بھی بدنما داخ کا عزاز آپ کو حاصل ہے کہ آپ نے مذہب کے نام پر خانون بنایا سر این پی آر این آر سی کے بارے میں آج ایک سوال کے جواب میں حکومت نے کہا کہ till now till now there is no no decision nrc has been taken سر یہ till now کا مطلب کیا ہے سر یہ till now کا مطلب کیا ہے آج اور کل ہوگا نا کل ہوگا پرسو ہوگا نہیں اس میں لکھا ہے ابھی تک ابھی تک کبھی تک کبھی نہیں نکھاوا ہے نا سر ابھی تک till now سر سر اب آپ دیکھیں سر میں آپ کے ذریعے سے گورنمنٹ کو کہہ رہا ہوں یہ سر میں تھمزہ پھوں آپ شیکسپیر پڑھے ہیں مجمالوں اور اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ابھی سر سر میں ابھی حلوہ اور پوہا کھا کیا ہوں اس لئے اچھا بول رہا ہوں ہاں تو تو سر یہ یہ npr nrc کا میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں پردان منطری جب جواب دیں گے بلکہ میں پردان منطری کو ذرا حمد کر کے کہہ رہا ہوں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں پردان منطری آپ یہ بتا دیجئے کہ npr nrc کیا ایک سکھے کے دو رخ نہیں ہے کیا npr اور nrc citizenship amendment act کے رولز میں نہیں ہے 14 a کے تحت اگر npr ہوگا تو nrc ہوگا اس لئے آپ نے 3900 روپئے npr کو دیئے ہیں اور npr سر سن لیجئے npr npr کے سر سر ان تمام سے پوچھئے کہ 2003 کے رولز میں کتنے مرتبہ national population register لکھا گیا ہے کتنے مرتبہ national register لکھا گیا ہے ان کو پتا ہی نہیں ہے سر میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ npr ہوگا تو nrc ہوگا کیونکہ census الگ ہے census الگ ہے npr الگ ہے آپ npr جب کریں گے اور اس میں آٹھ سوالات کیوں ڈال رہے ہیں آپ نئے سوالات کی اینرسی نہیں کریں گے اچھا یہ اور ایک چاس یہ پرائیم جواب دیے پتان منتری دوسری بات سنیے دوسری بات آپ بولنا چاہتے ہیں تو میں بیٹھ جاؤں آپ بولیے 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 نا سر سر citizenship پتان منتری کہتے ہیں یہ ناغرتتہ دیتا لیتا نہیں ہے یہ دیتا بھی اور لیتا بھی اس کی مثال کیا ہے آسام کیا آسام میں پانچ لاکھ مسلمان کے نام نہیں آئے وہ بنگالی زبان بولتے آسام میں پانچ لاکھ بنگالی زبان بولے ہندو ہیں آپ بنگالی ہندو کو citizenship دینا چاہتے ہیں آسام کے پانچ لاکھ مسلمانوں کو نہیں دینا چاہتے کیا آسام کے اسمبلی میں آپ نے نہیں کہا آپ کی سرکار نے citizen amendment یہ ہے npr ہوگا گسپیٹی نہیں گسپیٹیوں کا باپ ہوں سر سنیے npr ہوگا تو nrc ہوگا آسام میں جو گسپیٹی ہیں آسام میں جو گسپیٹی ہیں مسلمان گسپیٹی ہیں بنگالی ہندو نہیں ہے سر میں ختم کروں دو منٹ میں یہ یہ تو npr nrc میں کوئی فرق نہیں ہے سر npr nrc ایک ہی ہے سر npr ہوگا تو nrc ہوگا دانوانتی بتا دیں کہ آسام کے پانچ لاکھ بنگالی ہندو سر آخری میں سر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ملک میں جو ماحول ہے پردان منٹری اور گورنمنٹ کے رئیے کیوں ہو رہا ہے اتجاج پردان منٹری نے خود کہا تھا کہ میں مسلم مہیلہوں کا بھائی ہوں آج مسلم مہیلہ ان کے خلاف کھڑی ہیں تو بھائی کو ناراضگی کیوں ہو رہی ہے اتجاج کیوں رہی ہے سر یہ جو لڑائی ہے نا سر یہ ہمارے وجود اور بخا کی رڑائی ہے اگر ہم اس میں ناکام ہو جاتے ہیں تو ہم ختم ہو جائیں گے اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کٹیگرل کی کھڑے رہیے اور کھڑے رہے کر کہیے موجودہ وطن میں جو ماحول ہے سر ایسا ماحول ہے کہ انیس سو تینٹیس کا جرمنی کا ماحول ہے انیس سو ارتیس کا جرمنی کا ماحول ہے انیس سو ارتالیس کا تھٹی ایٹ کا مسلمی کا مسلموں نے بھی نائنٹین تھرٹی ایٹ میں سنسس کیا تھا اس کے بعد پوری جائداد روما اور یہودیوں کی چھین لی اب وہی حال یہاں پر ہونے والا مسلمانوں کے ساتھ وہی حال ہونے والا ہے سر وہی حال کرنے والے ہیں ان کا مقصد ہی وہی ہے ان کا مقصد وہ ختم کر رہا ہوں سر میں ختم کر رہا ہوں سر اور ڈلی میں ڈلی میں کیا ہو رہا ہے اتنے پاورفل روم منسٹر ہے تین تین گولیاں چلتی ہیں یہ لائن اڈر ہے آپ کا کیاپٹل آف ڈا کنٹری میں سر کیاپٹل ہے سر ختم کر رہا ہے ایک میں سلاح ہے کیاپٹل آف ڈا کنٹری میں تین تین گولیاں چلتی ہیں گولی مارو دیستے غدداروں کو مارو مجھے کام آرتے مارو بچاو مارو مجھے ہمت ہے تم کو مارو مجھے میں مرنے تیار ہوں سر یہ بزدل ہیں یہ سمیدان کو ختم کرنا چاہتے بھارت کو ہٹلر اور مسلمی کا مل بڑا چاہتے اس لیے میں اس کی مخالفت کرتا ہوں سر تینکیو سر موسیقی